بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب پر فیس بک پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں تاریخ مطین ہوں پنجاب کی وزارتِ آلہ کا معاملہ علج گیا ہے بلکہ علجہ دیا گیا ہے پیسے کا کھلکہ استعمال کیا جا رہا ہے حرام کا مال دے کر حرام خور خریدے جائیں اور ان حرام خوروں کی مدد سے ایک بار پھر حمزہ کی حکومت بچائی جائے یہ کوشش نون لی کر رہی ہے آصف علی زرداری اس میں ان کے چیف ایجنڈ کا کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سائنسدان شامل ہیں یہ جو سائنسدان ہیں یہ بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی پریشانی بڑھ گئی ہے یہ میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے لوگوں سے ہونے والی گفتگو کے نتیجے میں بتا رہا ہوں کہ پریشانی ہے پاکستان تحریک انصاف نے ایک اعلان کر کے بتا دیا ہے کہ ان کے جو چودری مسود ہیں یہ لوٹے بن گئے ففاچو جی صاحب نے پریس کانفرنس کیے اور بتایا کہ وہ چالیس کروڑ کے قریب لے چکے اور لے کر ترکی چلے گئے یہ بھاگ گیا ہے شخص یہ پیسے والا آدمی ہے میں نے رہیمیار خان میں اور صحافی دوستوں سے پنجاب میں لاہور میں معلوم کیا پیسے والا آدمی ہے ٹھک ٹھاک پیسے والا آدمی ہے کوئی بھی رکنے اسمبلی ہمارے ہیں کوئی بہت غریب آدمی تو ہوتا نہیں ہے لیکن یہ بہت پیسے والا آدمی ہے اور یہ پیسے والا آدمی بیرو نے ملک فرار کروا دیا گیا ہے چالیس کروڑ اس کی قیمت لگی ہے یہ بتایا جا رہا ہے اس کے بعد دوسرا جو کام ہوا ہے وہ کام ہے عمر فاروق مشتاق کے بیان کی صورت میں انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا ہے یہ سوشل میڈیا پر ٹیلویجن پر آ گیا ہے عمر فاروق مشتاق نے کہا ہے کہ مجھ سے رابطہ کیا گیا ہے مجھے کالز آئی ہیں اور مجھے کالز کر کے دھمکیاں دی گئی ہیں رابطے کر کے دھمکیاں دی گئی ہیں کہ اگر چودری پرویز اللہی کو ووٹ ڈالا تو آپ کی خیر نہیں آپ کے بیوی بچوں کی خیر نہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں ہیں اس جگہ ہماری یہ سیاست پہنچ چکی ہے فوا جو جو جب کہہ رہے ہیں مختلف لوگوں کو یہ دھمکیاں مل رہی ہیں ریٹ بڑا ٹھیک تھاک لگا ہوا ہے جو ریٹ ہے وہ پینتیس چالیس کروڑ گا ہے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ پینتیس کروڑ فی بندہ یہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ ریٹ لگا ہوا ہے اور فوا جو جو صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے تین لوگ یہ عدالت میں بیان حلفی دیں گے کہ ان سے رابطہ کیا ہے تارڑ دیں ان لوگوں نے خود تارڑ کو بھی کہا کہ بندے زیادہ ہیں پیسے بڑھائیں عربوں روپے میں قیمت لگائیں اور فی بندہ عرب روپیہ لگائیں پیسے کموں گے فی بندہ آپ کو تیس کروڑ کے قریب عاصف علی زرداری صاحب دے سکتے ہیں پیسے وہاں سے آ رہے ہیں اب عاصف علی زرداری صاحب فی بندہ تیس کروڑ روپیہ اپنی جیب سے تو دینے سے رہے تو یہ پیسہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے دعوے کے مطابق سندھ کے عوام کا پیسہ ہے یہ خزانہ ہے اور یہ قومی خزانہ جو ہے یہ لٹایا جا رہا ہے اور اس سے حمزہ کے لیے لوٹے خریدے جا رہے حمزہ کی حکومت گئی تو پھر کیا بچائے گا ان لوگوں کو اس لیے یہ پورا زور لگا رہے ہیں اور اس میں سائنس دان ان کا ساتھ دے رہی یہ جو سائنس دان ہے یہ سب کو بتا ہے سائنس دان کون ہے تو یہ سائنس دان جو ہیں ان کا پوری طرح سے ساتھ دے رہے ایک نیا تجربہ ایک تجربہ ناکام ہوا پھر انہوں نے ایک اور تجربہ کیا چودری شجاعت والا وہ تجربہ ناکام ہوا اب یہ ایک نیا تجربہ کر رہے اس تجربے میں ان لوگوں نے جو کیمیکلز شامل کی وہ بہت مہنگے کیمیکلز ہیں اور ان مہنگے کیمیکلز سے یہ لوٹے بنا رہے ہیں نئے لوٹے اور اب تک کی جو معلومات ہیں اس کے مطابق انہوں نے ایک لوٹا تو ایناؤنس ہو چکا کہ تیار کر لیا ہے دو سے تین لوٹے اور تیار ہو رہے ہیں اور پھر اس کے علاوہ ایک کوشش ہے جو کیا آصف علی زرداری نے چودری شجاعت سے ملاقات کے بعد اطلاع یہ ہیں کہ دس ووٹ ہیں قافلی کے ان دس ووٹوں میں سے چار کے قریب ادھر جا سکتے ہیں ادھر جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ووٹ وہاں پڑھیں گے یہ ووٹ وہاں نہیں پڑھیں گے طریقہ یہ ہے کہ چودری پرویز الہی کو ووٹ نہ ملیں اور حمزہ کو ملنا ایسا نہیں ہوگا یہ جو ووٹ ہیں یہ ووٹ نہیں پڑھیں گے ابسٹین کیا جائے گا یہ بیٹھے رہیں گے چپ چاپ اسیمبلی میں نہیں آئیں گے اور اس کے نتیجے میں ان لوگوں کو جو فائدہ ہو رہا ہے وہ فائدہ جو ہے حمزہ کو ہوگا اور حمزہ کا جو نمبر اس وقت ایک سو اسی پر ہے یہ نمبر چودری پرویز الہی سے بڑا ہوگا دس بندے انہوں نے تیار کیے ہیں حمزہ کے نمبر سے چودری پرویز الہی کا نمبر دو نمبر نیچے ایک سو اٹھاسی ہے پاکستان تحریک انصاف اور قافلی کے عراقین کی تعداد لیکن اب ایک لوڑا ملک سے باہر ایک سو ستہ تھی اب ان ایک سو ستہ سی جو ارکان ہیں ان میں بھی مزید لوٹیں تیار کرنے کی پوری تیاری ہے آصف علی زرداری کی نون لیک کی اور سائنس دانوں کی اتا تارڑ کے بارے میں آپ کو پتا چل رہا ہے کہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے ٹوئٹ کر کے اس صورتحال کو بتایا بھی ہے اپنے ٹوئٹر پہ پاکستان دریق انصاف کے چیئر بن عمران خان صاحب پہلے بھی یہ تو وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنی جماعت کے بکنے والے نکال کے باہر پھینک دیئے تھے خیبر پختون خان میں عمران خان صاحبی سپریم کورٹ گئے تھے اور کہا تھا یہ بکنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے لیکن عدالت نے جو ٹریسیبل بیلٹ تھا سینٹ الیکشن میں وہ الیکشن کمیشن کو کہا بناو الیکشن کمیشن نے نہیں بنایا اب بھی کچھ نہیں کیا ہے پھر ایک لوٹائل لوان اسٹنگ آپریشن کر کے پکڑا تھا ایک معاف کیجئے گا ووٹ خریدنے والا اور وہ ووٹ خریدنے والا تھا اپنے والد کے لیے ووٹ خریدنے والا یوسف رضا گیلانی کا بیٹا اور پھر فہیم خان نے کراچی سے انہوں نے آپریشن کیا یہ پکڑے گئے اور پکڑے جانے کے باوجود بھی الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف کچھ نہیں کیا تھا اب بھی اس معاملے میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہا ہے عمران خان صاحب نے دو ٹویٹس کیا اور کہا ہے جو کچھ اسلامباد میں ہوا اس کا نظاراج لاہور کر رہا ہے جہاں ایم پی ایز کو خریدنے کے لیے پچاس کروڑ تک کی پیشکش کی جا رہی ہے اس سب کے پیچھے مرکزی کردار زرداری کا ہے جو اپنی کرپشن پر اینارو لیتا ہے اور چوری کے اس پیسے سے لوگوں کو خریدتا ہے اسے جیل میں پھینکا جانا چاہیے یا ہماری جمہوریت پر ہی نہیں بلکہ ہمارے سماج کی اخلاقی بنیادوں پر بھی سنگین حملہ ہے عدالت عظمانے کارروائی کی ہوتی جس کی میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا اور ان لوٹوں کو تاہیات نا اہل کیا ہوتا تو اس سلسلی کی روک تھام کا کچھ بندوبست ممکن ہوتا کیا تبدیلی سرکار کی امریکی ساجش سے آنے والی امپورٹیڈ حکومت کے سرپرستوں کو قوم کے سنگین نقصان کا کچھ بھی احساس نہیں یہ امران خان صاحب نے سوال کیا ہے اور اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں ہوتیلز میں چاندی ہے لوگ بھر دیے گئے ہیں لے جا کے اور وہاں پر جو ویٹرزیں وہ یہ بتا رہے ہیں صحافیوں کو کہ بہت اچھے پیسے مل رہے ہیں بہت ٹھک ٹھاک پیسے مل رہے ہیں اندر جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے تمام عیاشیوں کا بندوبست ہے اور یہ تمام عیاشیاں کرنے والے جو ہیں اس وقت ہماری بھی جیبیں گرم کر رہے ہیں ہوتیل بھی خوش ہے سٹاف بھی خوش ہے ہم بھی خوش ہیں اور جو اندر لاکر بٹھائے گئے ہیں وہ بھی خوش ہیں یہ ہے اس وقت ہماری انتخابی صورتحال اور اس صورتحال میں آپ حال دیکھئے کہ ہم وہ قوم ہیں جو سری لنکا بننے جا رہی ہیں ہم وہ ملکیں جو سری لنکا بننے جا رہے ہیں جس کی حکومت کہتی ہے زہر کھانے کے پیسے نہیں اور یہاں عوام کا پیسہ چوری کا مال لٹایا جا رہا ہے اس انداز میں یہ سب کچھ انہوں نے کیا یہ انہوں نے پہلی بار نہیں کیا میں آپ کے سامنے یہ کچھ حقائق ہے رکھ دیتا ہوں بی بی سی کی سٹوری ہے زفر ملک کی چودہ مارچ دو ہزار بائیس کی زفر ملک اس سٹوری میں منظر لکھتے ہیں یکم نومبر انیس سو نواسی کا بینظیر بھٹو کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا موقع تھا میاں نواز شریف نے بندے خریدے تھے ٹکا کے خریدے تھے اور ان بندوں کو مری منتقل کیا تھا بینظیر بھٹو نے آفتاب شیر پاؤ کی مدد سے اپنے بندوں کو سوات منتقل کر دیا تھا اس وقت نہیں تھا موبائل فون نہیں تھا ووٹس اپ نہیں تھا کچھ نہیں تھا تو رابطے یا تو جا کے کیے جاتے تھے یا فون پر کیے جاتے تھے فون ٹیپ ہوتے تھے تو پکڑی جاتے تھے تو یہ تمام ماحول تھا اس ماحول میں لوگ بک رہے تھے لوگوں کو بچانے کی کوشش ہو رہی تھی اور اپوزیشن اس وقت کی دعویٰ کر رہی تھی آئی جی آئے والا اتحاد کہ ہم بینظیر کی حکومت گرا دیں گے لیکن یہ لوگ ناکام ہوئے تھے اور اس وقت عاصف علی زرداری بینظیر بھٹو کے شہر انہوں نے شرط لگائی تھی کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتے اور میں آپ کو بتاؤں ایک وزیر مملکت ہے تاریخ مقسی زفر ملک صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کو کھل کے بتایا کہ آپ کی حمایت جاری رکھنے کے لیے مجھے آپ وزیر مملکت سے بنائیں وفاقی وزیر مکمل وزیر مجھے ایک پجیرو گاڑی دیں دو کروڑ روپیہ دیں انویسمنٹ بینک کا لائسنس بھی دیں حکومت کو انہوں نے یہ مطالبات پیش کیے بینظیر بھٹو صاحبہ نے بڑی حمد کا بہدوری کا مظاہرہ کیا ان کے منصف سے انہیں بڑھ طرف کر دیا فوری طور پر تاریخ مقسی نے کیا کیا پارٹی کی بنیادی رکنی چھوڑنے سے انکار کیا اور تحریک ادم اعتماد کی کھلی حمایت کا اعلان کر دیا تحریک ادم اعتماد آئی ناکام ہو گئی اور آصف علی زرداری جو تھے انہوں نے بھی بڑے کام دکھائے تھے تو یہ کامیاب ہو گئے مسٹر ٹین پرسنٹ آصف علی زرداری کا انہی دنوں میں نام پڑا تھا زفر ملک صاحب اپنی سٹوری میں لکھتے ہیں میہ نواز شریف کی کوشش ناکام ہوئی اس کے بعد ان لوگوں نے بینظیر بھٹو پر کرپشن کے الزامات اور ان کے خلاف وائٹ پیپر جاری کرنا یہ سب کچھ شروع کیا مشاہد حسین سید صاحب اس پوری مہم کو لیڈ کرتے تھے یہاں یہ کامیاب ہوئے اور بینظیر بھٹو کی حکومت جو تھی وہ صدر نے ختم کر دی تھی کرپشن کے الزامات کے تحت یہ وہی صدر تھے جنہوں نے ایک بار بینظیر بھٹو کو بیٹا کہا تو بینظیر بھٹو نے شدید غصے میں کہا تھا کہ میں بیٹا نہیں ہوں میں پرائم منسٹر ہوں ان حالات میں یہ سب کچھ ہوا تھا ناکام ہوئی تھی اعتماد جب کامیاب ہوئی تب تک آیا تھا اس ملک میں تحریک ہے اعتماد کبھی کامیاب نہیں ہوئی لیکن اب کی بار کامیاب ہوئی تھی سندھ ہاؤس میں ہم نے دیکھا تھا جس طرح سے لوٹے خریدے گئے تھے اب بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے نمبر نہیں ہے ان لوگوں کے پاس نمبر نہیں ہے مگر لوٹے بکھ جائیں اور کام ہو جائے یہ سب کچھ پوری طرح سے عاصف علی زرداری نواز شریف اور سائنس دان ونکلز شامل ہیں اور جو زرداری کی کوشش ہے اس میں تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ منی مسئل شامل ہے پیسے کی طاقت شامل ہے جس کے ذریعے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگری وی لوگ میں